اسلام علیکم میں ہوں اس وقت آپ کے ساتھ حمزہ بھٹی اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہیں وہ جوبز آ رہی ہیں کونسٹیبل کی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی اضلاح لہور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کون کون اہل ہوں گی عمر کی حد 18 سے 22 سال ہے قد برے مرد کا پانچ وٹ سات انچ ہے برے خواتین یعنی کہ خواتین کا کم سے کم پانچ وٹ دو انچ ہونا چاہیے چھاتی کم سے کم چونتیس ساڑھے چونتیس سے تینتیس کے ترمیان ہونے چاہیے تینتیس جو ہے ایزیلی اور ہوا پھولا کے ساڑھے چونتیس ہونے چاہیے امیدواروں کا جو بھی متعلقہ ڈسٹرک ہوگا اس کا ڈومیسل ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ تعلیم سکینری سکول سرٹیفیکٹ پچاس رزت ہونے چاہیے دور اس میں جو ہے نا اے وان پینٹ سیس کلومیٹر جنیس سات منٹ تہہ کرنی ہوگی کس نے بھلا مرد نے اور خواتین نے جو ہے وہ وان پینٹ سیس کلومیٹر دس منٹ میں تہہ کرنی ہوگی مطلقہ زلی پلی لائن پلیس لائن سے مور خد بارہ دس دوزر بیس تس چھ بیس دس دوزر بیس تک حاصل کیوں جب مکروائے جا سکتے ہیں بھرتی شرول کے مطلق معلومات تمام مطلقہ زلی پلیس لائن سے حاصل کی جا سکتی ہیں امیدواروں کو قادر شاتی تعلیم اور عمر بغیرہ کی کوئی ریایت نہیں دی جائے گی پہلے سرکاری نیم سرکاری ملازمین اپنا فارم درخواست مہم کانا توسی سے جمع کروائیں پچاس فیصد کوٹہ اقلیتوں کے لیے مختص کیا گیا ہے امیدواروں کے لیے پندرہ فیصد کوٹہ خواتین کے لیے دس فیصد کوٹہ صاحب کا فوجیوں کے لیے مختص کیا گیا قادر شاتی تعلیم سکونی یہ بھی آپ نے اس کو گھوڑ سے دیکھنا ہے عمر جو ہے امیدواروں کی عمر اگر فوج کی مدد ملازمین محانہ کی جائے تو اس کی بغیہ عمر بائیس سال یا اس سے کام ہونے چاہیے چالیس سال سے زیادہ نہ ہو اس سے ریٹائر دو سال سے زیادہ اصل نہ ہو وہ ایلکار جو طبی بنیاد پر کسی بھی انکار بھی کروائے کی وجہ سے فوصد برخواست ریٹائر ہو وہ درخواست دینے کے مجاز نہیں ہیں امیدوار کا قدر چھاتی کی پیمائش دو اور تیرین انٹرویو لیا جائے گا تمام ایدوار کو بیانے ہلفی جمعہ کروانا ہوگی کسی قسم کی کوئی ایر میں ملوث نہ ہو غلط بیانے ہلفی جمعہ کروانے پر پولیس اس کے خلاف کاروائی بھی کھری گا اور اسے حیات نہاہل قرار دے گا اگر کسی بھی ملے پر امیدوار کو تعلیمشنہ ڈومی سلچناکسی کارڈ میڈیکل سارٹیفیکٹ کی پرتاد کے وقت کاغذات اگر جیلی یا غیر تصدیق صدا پائے گئے تو اس کی برتی منصوب کر دی جائے گی اور انہی کاروائی عمل ملے جائے گی صرف وہ امیدوار جو جسمانی پہمائز کے اہل ہوں گے جن کی درخواست مکمل پائے جائے گی ان امیدواروں کو مختلف مرائل سے ادائیگی آہ امیدواروں کے انتخاب کے مختلف مرائل کیا جانے کسی قسم کے ادائیگی نہ کی جائے گی جسمانی پہمائز مضال قضل 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 ادائیگی منکد ہوگی جو بھی اس کو ڈسٹرک میں جو بھی اس کو پولیس لانے لگتے ہوگی وہاں پہ یہ ٹیسٹ ہوگا محکمہ کو اکتیار ہوگا کہ وہ اس تیار کو جزی طور پر تبدیل یا منصوب کر سکتا ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھنے ہیں آپ نے لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کونسٹیبل کی جو سیٹیں ہیں وہ آ رہی ہیں آپ سب دوستوں نے اپنے آپ کو فیسیکل اور میڈیکل کے لیے تیار کرنے ایک مہینہ رہتا ہے اس کو اور اس کے علاوہ اس کے ریٹن کی بھی تیاری آپ کرنا شروع کر دیں پریکٹس پر اپنی سٹارٹ کر دیں اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ سب تمام دوستوں نے میری چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ میں اور جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اپلوڈ کروں اس کے میں پاس پیپر بھی آپ کو دوں گا جتنے بھی پوڈیس ڈپارٹمنٹ میں جس جس میں ایک میں سیٹیں میں سب کے پر جو پاس پیپر ہیں وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا جیسے اس تیار آئے گا میں پاس پیپر اس کے اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا تاکہ آپ فیسیکل کی تیاری میری بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں تمام دوستوں سے میں چاہتا ہوں گا اور میں میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ